اسلام علیکم سٹوڈنٹس آئی ایم یومیہ سٹیچر آف کلاس سیکس دیو ہی ڈسکس آباوٹ یونر نمبر فور نیم انٹیجر فرسٹ کوئی ایکسپلین انٹیجر دا ہول نمبر تکیدر بھی دا نیگیٹیف نمبر آر کورٹ انٹیجر انٹیجر بنتے ہمائے دو نمبر کو ملا کر اب دو نمبر کون کون سے ایک پہلا ہمارے پاس ہے ہول نمبر ہول نمبر کیا ہوتا ہے ہول نمبر آلویز سٹارٹ وید زیرو ہر وہ نمبر جو زیرو سے سٹارٹ کو کیا کھلاتا ہے ہول نمبر اور سیکنڈ نمبر ہمارے پاس نیگیٹیف نمبر نیگیٹیف نمبر کیا ہوتے ہیں جس کے ساتھ مائنس کا سائن لگے تو ہمیں ہول نمبر اور نیگیٹیف نمبر کو ملاتے ہیں we make integers then we explain types of integers there are two types of integers positive integer and negative integer first we explain positive integer integers that are greater than zero are called positive integers ہر وہ integer جو زیرو سے بڑھا ہو جیسے کہ 1,2,3 up to soon ہمارے پاس کھلاتا ہے positive integers negative integer integers that are less than zero ہر وہ نمبر جو زیرو سے چھوٹا ہو جیسے کہ minus 1, minus 2, minus 3 up to soon ہمارے پاس کھلاتا ہے negative integers then we study integers can be represented by using our number line اب number line پہ integers کو لکھنے کا طریقہ ہم پڑتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے ایک لائن ڈراؤ کی اس لائن کا میٹ ہمیشہ کیا ہوتا ہے zero کیونکہ zero نہ تو positive integer ہے نہ تو negative integer zero ایک integer تو ہے لیکن نہ تو positive نہ تو negative اب zero کے right شائعڈ پہ یعنی آپ کے سیدھے ہاتھ پہ ہمیشہ کیا کھلاتا ہے positive integer 1,2,3 up to soon یعنی ہمارے continue اب zero کے left شائعڈ پہ یعنی آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف ہمارے پاس کھلاتے ہیں سارے minus, minus 2, minus 3 سارے کیا کھلاتے ہیں negative integer یہ ہو گیا انٹیجرز کو نمبر لائن پہ لکھنے کا طریقہ then we explain question number 1 draw number line and mark the following آپ نے number line draw کرنی ہے اور جو question آپ کو دیا ہے آپ نے اس کو mark کرنے ہے اب کیا zero سے minus 5 تک آپ نے number line draw کی اس کا میٹ کیا ہوگا ہمیشہ zero zero سے right شائعڈ پہ یعنی آپ کے سیدھے ہاتھ کی رفت ہمیشہ positive میں آئے گا 1 2 3 4 5 آپ کو 5 تک کہیں تو دونوں کو 5 تک بڑھا دیں گے اب zero سے left شائعڈ پہ یعنی minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 اب آپ کو انہوں نے show کرنے کو mark کرنے کو 0 سے minus 5 تک 0 آپ نے 0 کے لین بڑھائی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے minus 5 ہاں پہ ہوتا ہے left side پہ تو آپ 0 سے minus 5 تک آپ نے اس کو increase کر دیا یہ ہوگیا آپ کا mark کرنے کا طریقہ then question number 1 کے remaining parts 2 اور 3 آپ نے وہ خسرے کرنے now we question number 2 book پہ solve کرنے اس کب آپ کو ایک question کرواتی جاتی ہوں 6 5 آپ نے less اور greater کا sign لگانے یہ sign ہمارا less کا ہوتا ہے یہ sign ہمارا greater کا ہوتا ہے اب آپ دیکھو آپ ہمیشہ یہ بھائی یار رکھئے گا students آپ question کے پہلی value اس کو compare کرتے ہمیشہ second value سے 6 5 سے less ہوگا یہ greater جیسے آپ پتے 6 کیا ہوتے greater ہوتا ہے 6 greater than 5 ہمیشہ first value کو compare کرنے second value 6 5 سے greater 6 greater than 5 اس کے ریمیننگ کوشتر آپ پہ ہی solve کرنے now we do question number 3 which is greater minus 101 اور minus 111 ڈیٹر کون سے ہمیں اپنے سیڈنٹ کو شروع بتا دوں انٹیجر کے اگر آپ کے پاس دو numbers ہو جیسے کہ minus 1 12 1 12 12 اور آپ پاس minus 14 اگر دو values جس دونوں کے ساتھ minus لگ رہا ہو دونوں کے ساتھ کیا لگ رہا ہو minus تو سب سے چھوٹی value 14 اگر minus without دیکھیں یعنی minus بینہ دیکھیں تو 12 چھوٹے 14 بڑھے لیکن اگر دونوں کے ساتھ minus کا لگ تو سب سے چھوٹی value سب سے بڑی کیلاتی جس minus 12 چھوٹا تھا 12 چھوٹا تھا اگر minus ہوگا تو minus 12 بگ کیلائے minus 40 سے اسی طرح کی question which is greater minus 101 اور minus 111 تو آپ نے بتانا ہے minus 101 چھوٹا ہوگا minus 101 بڑھا ہوگا minus 111 اب آپ کو میرے تاعت تاعت جو چھوٹی value ہوگی بڑی کھلائے گی تو minus 101 is greater than minus 111 question number 4 آپ نے خود کرنے same question number 3 کی طرح then we explain question number 5 write the integers between 2 and 6 between 2 6 آپ نے بتانا ہے 2 اور 6 کے درمیان میں کون 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 سے integer ساتھ ہیں آپ نے number line لگی 2 سے 6 تک آیا آپ آپ 2 سے 6 تک number line ڈراؤ 2 کے 3 3 4 4 5 6 آپ درمیان 3 integers کو 2 10 نے درمیان کون درمیان تک آپ روی کرنے کون 6 پوشن نمبر آپ پوشن نمبر 6 سکست possible integers in following cases آپ پوشن 0 سائنٹس پاس 0 آپ پوشن 0 کس سے لیس دن ہے آپ نے دو پوسیبل انٹیجرز بتانے ہیں آپ نے بتانے ہیں کہ zero کس دو نمبر سے لیس دن ہے آپ کو پتہ ہے zero کے positive انٹیجرز zero سے بڑے کھلاتے ہیں اب آپ انٹانے ہیں zero کس سے دو سے لیس دن ہوگا one اور two زہاد سی بات ہے one اور two سے zero چھوٹا ہوگا then question number six کا part two zero less than two ڈیرو سے لیس دن کیا ہوگا آپ نے یہ بتانے ہیں کہ zero سے دو ویلس کون سے لیس دن ہوگا آپ کو پتہ ہے ڈیرو سے لیس دن پر چھوٹے ہوتے ہیں یعنی negative ڈیجرز zero سے دو پوسیبل انٹیجرز بتانے سے چھوٹا ہو minus one اور minus two جیسے کہ اب آپ کو میرے ڈیفنیشن پڑھاتے ہیں negative ڈیجرز کیا ہوتے ہیں جو zero سے چھوٹے کے لائے تو سارے minus میں لکھی جاتے ہیں تو minus one اور minus two is less than zero question number six کا part number three آپ نے خود کرنا ہے then we solve question number seven write the integer smaller smaller than two آپ نے ایسے three integer سے بتانے سے two سے چھوٹا ہو ایک ہوگا one zero one اور تیسرا رہ گیا تو zero سے چھوٹا کیا کے لائے گا minus one تو یہ three integer سے zero سے smaller ہے یعنی two سے smaller ہے question number eight آپ نے خود کرنا ہے then we solve question number nine find the numerical value of is for me three yeah اب نمیریکل value یہ آ رکھے گا نمیریکل value کو سیکنڈ ڈیم کیا ہوتے ہیں 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 موسیقی